تو جس یو دھنیتی کے ذریعے پوتن کی سینہ یوکرینی ائر بیس کو نشانہ بنا رہی تھے اب اسی یو دھنیتی کا استعمال زلنسکی برگیڈ روس کے خلاف کر رہی ہے یعنی روسی ائر فیلڈ کی تباہی یوکرین نے پہلا اٹیک 26 جولائی کی صبح پچھنے کرینیا میں موجود ساکی ائر بیس پر کیا وہ بھی ایٹی اے سی ایم ایس ٹیکٹیکل مسائلوں کے ذریعے اس حملے میں روسی وائی سینہ کے 16 فائٹر جٹس تباہ ہوئے وہیں 26 جولائی کی شام یوکرینی سینہ نے دوسرے حملے کو انجام دیا وہ بھی آتمگھاتی ڈرون کے ذریعے یہ حملہ سارا توگ ائر بیس پر کیا گیا اس ڈرون حملے میں تین ایم ای اٹیک ہیلیکاپٹر سراک ہوئے یوکرینی برگیڈ نے تیسرا اٹیک 27 جولائی کی صبح پشمی روس کے ریزان پراند پر کیا وہ بھی کامکازی ڈرون کے ذریعے اس حملے میں روس کے ٹی یو ٹونٹی ٹو ایم ٹری بومبر کو نقصان پہنچا ہے 27 جولائی کو ہی یوکرینی ڈرون نے مرمسک پراند کے اولینیا نیول بیس پر حملہ کیا دعویٰ اس بات کا کیا گیا کہ اولینیا نیول بیس پر یوکرین کے ڈرون حملے میں روسی وائیو سینہ کے 42 ویمان راکھ ہو گئے اس حملے کے ٹھیک دو دن کے بعد یعنی کی 29 جولائی کی رات زیلنسکی کی سینہ نے یوکرینی بارڈر سے قریبہ 1800 کلومیٹر دور روس کے مرمسک ایر فیلڈ پر ڈرون کے ذریعے سٹرائپ کی اور اس اٹیک میں بھی روس کا ایک ٹی یو ٹونٹی ٹو ایم ٹری بومبر شک تباہ ہو گیا مدلب یہ کہ پتن کے یدھنیتی کے ذریعے زیلنسکی روسی وائیو سینہ کے درگتی کا رہے روس کی ہوای طاقت کو سلسلے وار انداز میں تباہ کر رہے تابر توڑ انداز میں روسی ایر فیلڈ پر حملہ کر رہے روسی ایر فیلڈ پر حملے کے بعد روس بھڑکا ہوا ہے تابہ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ روسی ریفنس کو اس بات کی پربل آشنکہ ہے کہ روس توڑ کے مورسو واس ایر فیلڈ پر یکرین نے ایف سکسٹین سے تباہی بچائی ہے لہٰذا اب جس ملک نے یکرین کو ایف سکسٹین کے کھیپ سوپی ہے یہ پتہ لگانے کے لیے روسی خوفی ایجنسی کے جاسوس مرشن پر لگ چکے ہیں مطلب یہ کہ ڈینمارک، نیدل انس اور نوروے پر جنگ کا خطرہ مندرانے لگا ہے کیونکہ یہی وہ تین ملک تھے جو یکرین کو ایف سکسٹین کے کھیپ سوپنے والے تھے بیوری پورت، ٹی بی نین، پارتوارش